دوستو قرآن پاک کی یہ پیاری سی آیت ویسے تو قرآن کی ہر آیت پیاری ہے قرآن کی ہر آیت آیت ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لئے رحمت و برکت ہے دوستو اس آیت کو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن جلد نمبر سات کے اندر ذکر کیا حضرت انداد اللہ محاجر مکی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیت اور اس آیت کا وظیفہ ہمارے اوپر چاہے کتنا بھی بڑا قرض ہو چاہے کسی بھی چیز کا قرض ہو اس کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے دوستو اس آیت کا وظیفہ ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے اور قرض آپ سے ہٹ نہیں رہا ہے آپ سے ختم نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ کو اس اللہ کی پیاری سی آیت کو اس اللہ کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ آپ اپنے قرض کو اپنے سر کے بوجھ سے اترتا ہوا نظر نظر آپ کو آتا رہے گا اور آپ دیکھو گے دوستو یہ آیت کا ایک خاص وظیفہ ہے اس کے میں آپ کو بہترین طریقے بتا دیتا ہوں آپ کو کس وقت میں کرنا ہے کب کرنا ہے اور کتنی مرتبہ پرنا ہے دوستو سب سے پہلے آپ یہ نیت کر لے کہ آپ حلال طریقے سے کاروبار کرو گے اور غیر سودی طریقے سے اپنے بزنس کو چلاو گے یعنی کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر سود کو شامل نہیں کروں گے چاہے سود لینا ہو چاہے دینا ہو یا لینے دینے والے کے درمیان کسی کی مدد کرنا سب ناجائز اور حرام ہیں آپ کو حلال طریقے سے روزی کمانی ہے اور کاروبار کرنا ہے دوستو جب بندہ کوئی حرام طریقے سے کاروبار کرتا ہے یا اپنے بزنس کے اندر کام کے اندر کاروبار کے اندر دکان کے اندر اور اپنے گھر کے اندر جب سود سے معاملہ کرتا ہے تو دوستو اس کے اس کے یہاں بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اور برکت ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو قرض ہی ہے وہ قرض ختم ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ لطیفم بعبادہ یرزقو من یشاؤ وہوالقووی العزیز اس آیت کو اچھے سے یاد کر لیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ پہلے آیت کو اچھے سے یاد کر لیں پھر روزانہ فجر کی نماز کے بعد صرف سو مرتبہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے دوسرا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ اللہ لطیفم بعبادہ یرزقو من یشاؤ وہوالقووی العزیز میں اس آیت کو بار بار اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس آیت کو سن کر یاد کر لیں دوستو اسکرین پہ جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہو وہ شخص کو یہ آیت پڑھنے کے لئے کہیں اور آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے گھر والے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس وظیفے کے کرنے کے برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر پہاڑ جیسا کرز بھی ہوگا تو اللہ کے اس کلام کے برکت سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا دوستو یہ وظیفہ بہت زیادہ بابرکت وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو ضرور سمال کر رکھیں اور اپنے دوست احباب رشدار خاندر میں ضرور شیئر کریں اس لئے کہ یہ وظیفہ الحمدللہ قرض کے مطالق بہت زیادہ آزمودہ اور مجرب ہے الحمدللہ آپ یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ آپ کا قرض چند مہینوں میں سال بر میں پہر جیسا قرض آپ کا ختم ہو جائے گا دوستو مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دوستہ تک پہنچا ہوگے